کہ ہم لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی کہ بابا زیر آسمان آپ کیوں بات کر رہے ہیں کہ زیر آسمان کو دفن کرنا تو انہیں نے کہا کہ بیٹا جناب سجدہ سلام اللہ علیہہ میری شہدادی اور احمد بخی کی قبریں زیر آسمان ہیں لہٰذا مجھے زیر آسمان دفن کرنا احسانہ ہو کہ تم لوگ محبت میں مجھے سائے میں دفن کر دو تو میں رسول اللہ کو مولا علی کو کامی دی لہذا اس قبر پر دنور دھوپ پاکتی ہے اور یہ قبر زیر آسمان ہے اس کو اوپر دھوپ پاکتی رہتی ہے اور وہ شخص آرام کر رہا ہے جو خطاوت کی دنیا کا بیتاج بادشاہ تھا یعنی ہمارے والد تو تھے ایک بہت ہی نیک بہت اچھے انسان تھے بہت اچھے دوست تھے اور ایک دوست ہمارے بیگ سے کلا گیا ایک انسان ہمیشہ ہستے رہتے تھے ہساتے رہتے تھے محبت اہل بیت میں سرشار رہتے تھے نورانی چہرہ اور کوئی بھی بات ہوتی تھی تو مسکرہ کے جواب دیتے تھے اور کبھی ہم نے ان کے چہرے کو اوپر رسہ نہیں دیتا ورحالا آج وہ ہمارے بیچ نہیں ہے لہذا اس وقت اور مزید تفصیل سے رکھنے ڈالنے کے لئے علی جناب مولانا اجازتر صاحب ہمارے بیچ ہیں منگ سے گزارش کروں گا کہ وہ اور مزید تفصیل سے رکھتی جاتا ہے حضرات السلام علیکم جیسا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں میرے برادر مولانا یاکو بار صاحب نے آپ کو خطیب اکبر کی وسیعت سنائی کہ خطیب اکبر کی وسیعت کیا چی خطیب اکبر تو پوری زندگی ذکر اہل بیت اور مدھے اہل بیت کرتے رہی ان کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا ان کا صرف ایک ہی کام تھا اور وہ کام مدھے اہل بیت ذکر اہل بیت اس کے واسطے کبھی انہوں نے انکار نہیں کیا کبھی بھی مجلس پہنے سے خطیب اکبر نے انکار نہیں کیا ان کے پاس اگر وقت نہیں بھی ہوتا تھا تو وقت نکالتے تھے کہتے تھے بیٹا وقت نکالا جاتا ہے وقت نکالتے تھے اور وقت نکال کر کے اہل بیت کی مدھا کرتے تھے مجلس پہتے تھے اور ذکر اہل بیت کرتے تھے جیسا ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ ایک بہترین انسان تھے بے شک انسان انسان تب ہی بنتا ہے جب وہ بہت سی خوبیوں کا مالک اور حامل ہوتا وہ ایک بہترین خطیب تو تھے ہی تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہترین انسان بھی تھے ایک بہترین باپ بھی تھے بہترین دوست بھی تھے بہترین ساتھی بھی تھے اور زیادہ ترپوری دنیا اس بات کو جانتی ہے جہاں جہاں وہ تشریف لے گئے مہا مہا کے لوگ میں ریز بات کی جواہی دیں گے کہ بہترین محفل میں بیٹھنے والے زندہ دل انسان تھے ان کے پاس بیٹھ کے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہم بور ہو گئے بلکہ وقت گزر جاتا تھا اور انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کتنا وقت گزر گیا اور ہم خطیب اکبر سے محفل گفتگو ہیں اللہ نے یہ صفت اور یہ قدرت ان کو عطا کی تھی یہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہو کی یہ کرم تھا پروردگار کا اور یہ کرم تھا سید الشہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام کہ ہمارا خانوادہ ان تمام حضرات کا ممنون ہے و مشکور ہے جنہوں نے خطیب اکبر کی انتقال سے لے کر کے آج کی تاریخ تک دوسری برسی تک تازیت ادا کی اسال سواب کی مجلسیں منقض کی اور خطیب اکبر کی سلسلے میں انہوں نے جس نے بھی جس طریقے سے بھی خدمت انجام دی لوگوں نے مجلسیں کی ہیں اسال سواب کی ہیں دور دور سے چل کے لکھنوں آئے ہیں ان سے قبر پر آ کے فاتحہ پڑا ہے چالیسویں کے موقع پر دور دور سے لوگ تشریف لائے ہندوستان کے باہر سے بیرونی ملکوں سے لوگ تشریف لائے دیسے کے موقعوں پر دنیا کے مختلف حصوں سے لوگ تشریف لائے اور کل خطیب اکبر کی دوسری برسی ہے اور لوگوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے لوگ تشریف لائے ہیں مختلف شہروں سے تشریف لائے ہیں لوگ دور دراز سے آرہین ہیں میں ان تمام حضرات کا علی ٹی وی کے ذریعے سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور خاص طور سے علی ٹی وی کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ جو بمبئی سے لکھنوں تک سفر کی صحبتیں برداشت کر کے آئے اور یہاں سے اس پروگرام کو نشر کر رہے ہیں ہم بہت بہت علی ٹی وی کے تمام عراقین کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں موسیقی موسیقی